موسیقی اخبار نے ایک رپورٹ دنیا بھر کے ایڈیٹرز کو جاری کی ہے اور اس رپورٹ میں ان کا انٹیلیجنس یونٹ ہے دی اکانومسٹ کا اس میں رپورٹ جاری کی گئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کون کتنا جیتے گا اس رپورٹ میں پوری تفصیلات بتائی گئی ہیں کہ الیکشن میں ہونے کیا جا رہا ہے الیکشن کے بعد پاکستان میں کیا ہوگا الیکشن میں کون فاتح ہوگا الیکشن کے بعد کیا پاکستان میں ہوگا اور سیچویشن کیا ہوگی معاشی صورتحال کیا ہوگی سیاسی صورتحال کیا ہوگی بڑی دلچسپ تفصیلات ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا دوسری بات عمران خان کی تصویر کے حوالے سے حکومت نے کہا ہے کل وہ آئی ہے اور تہلکہ مچ گیا ہے جیل سے تصویر آئی ہے اور تصویر حقیقی ہے یہ میں نے انویسٹیگیٹ کیا ہے تو اس تصویر کے بعد تہلکہ مچا ہوا اور حکومت جو ہے اس کے تحقیقات کرنے کا اس نے فیصلہ کیا اس حوالے سے تفصیلات آپ کو بتاؤں گا اور بنگلہ دیش موڈل پاکستان میں لانے کے لیے بات چیت ہوئی ہے اور دعوی آیا ہے کہ جی دس سال کے لیے پاکستان میں بنگلہ دیش موڈل آئے گا اور حکومت ہوگی اور دس سال کی پلان ہوگا یہ کیا پلان ہے اور کس نے دی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے علاوہ ایک سرکاری ادارے کی جو رپورٹ ہے ہمارے سینئے صحافی عمر چیما نے شیئر کی ہے اس میں پریڈکشن دی گئی ہے ایکزیکٹ کہ کتنی کتنی سیٹس کون کون کسی جماعت لے گی وہ کیا کس بیس پر پریڈکشن کی گئی ہیں اور وہ کیا پریڈکشن ہیں یہ بھی آپ کو بتاؤں ہوگا تو سب سے پہلے جناب عمران خان کی تصویر کل رات اچانک نمدار ہوئی پی ٹی آئی اکاؤنٹ سے بھی شیئر ہو گئی عمران خان کے اکاؤنٹ سے بھی شیئر ہو گئی پھر پی ٹی آئی کے مختلف رینماوں نے بھی شیئر کی اس سے قبل ان کی ایک آڈیو آئی تھی جس کے الفاظ اتنے نازبہ ہیں کہ میں آپ سے بتا نہیں سکتا وہ آڈیو بیسیکلی کوٹ کی پروسیڈنگ کے حوالے سے تھی جس میں عمران خان صاحب کچھ بات کر رہے ہیں اور پھر خاور منے کا ان کو کچھ جواب دے رہے ہیں اور ایسی باتیں ہیں کہ جو ہم کر بھی نہیں سکتے لیکن وہ وہ اپیرنٹ لی کیس کی پروسیڈنگ کے دوران سے آڈیو لیک ہوئی سب نے یہ سوال کیا کہ آڈیو کیسے لیک ہو گئی وہ تو لیک ہوئی آڈیو کے فورن کچھ دیر بعد ہی جناب یہ تصویر آ گئی اور کسی نے لکھا آزر مشوانی بلکہ پی ٹی آئی کے ہیں انہوں نے لکھا جی آڈیو کا بدلہ تصویر سے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تصویر وہاں سے نہیں آئی جہ سے آڈیو آئی تھی اور تصویر کسی نے بنائی ہے اور تصویر بھی پوری نہیں ہے جس طرح ہوتا ہے کہ پین والے کسی کیمرے سے بنائی گئی ہو یا کوئی ایسی چیز کوئی خفیہ لے کے کوئی جانے میں کہا میں آپ ہو گیا ہو سمارٹ واؤچ ہے اس سے بنا دی گئی ہو اس طرح کی تصویر ہے یا ایک اینگل سے بنائی گئی ہے عمران خان صاحب اشاش بشاش لگ رہے ہیں بلو اوورکوٹ پینا ہوئے انہوں نے وہ تصویر بڑی وائرل ہوئی ہے انٹرنیٹ پہ اور اس تصویر سے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی پی ٹی آئی کی انتخابی مہم کو چار چاند لگ گئے ہیں پورے عرصے میں ان کو مہم کرنے نہیں دی گئی باقی پارٹیز مہم کرتی رہی ہیں اور جناب ان کی تصویر انتخابات سے کئی گھنٹے پہلے آکے چوبیس پچیس گھنٹے پہلے آکے جناب اس نے مہم شروع کر دی اور وہ وائرل ہو گئی ہے انٹرنیٹ پہ بھی چل رہی ہے اس حوالے سے حکومت جو ہے وفاقی حکومت کے بھی ہاتھ پوں پھول گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کی انویسٹیگیٹ کریں گے یہ تصویر نکلی کیسے وہاں پر جو اڈیالا جانے والے صحافی ہیں ہمارے دوست ساقیب بشیر ان کا کہنا تھا کہ تصویر تو حقیقی لگ رہی ہے یہی کپڑوں میں اس حلیے میں خان صاحب تھے لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ اڈیالا جیل جانے سے پہلے وکیلوں کی بھی بڑی جامعہ تلاشی ہوتی ہے صحافیوں کی بھی بڑی جامعہ تلاشی ہوتی ہے تو حیرت کی بات ہے کہ آڈیو کیسے لیک ہو گئی اور یہ تصویر کہاں سے آگئے یہ کسی کو نہیں پتا وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس حوالے سے انویسٹیگیٹ کیا جائے گا اور تحقیق کی جائیں گی اور اس حوالے سے قانونی کاروائی کی جائے گی مردہ سلنگی صاحب کی ہم سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پر تحقیق کریں گے اور اس پر جو کاروائی ہوگی وہ کی جائے گی تو اب دیکھتے ہیں کیا کاروائی کرتے ہیں لیکن کیا آڈیو کی بھی تحقیق ہوگی یا صرف تصویر کی تحقیق ہوگی میرے خیال میں آڈیو کی کوئی تحقیق نہیں ہوگی نہ اس حوالے سے کوئی حکومت کو تشویش ہے تشویش ہے تو تصویر کے بارے میں ہے اور اب وہ تصویر جو ہے وہ بڑی وائرل ہو چکی ہے اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی دوسری بڑی خبر آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ دی اکانومسٹ اخبار ہے بہت دی مشہور اخبار ہے زیارہ جان مران خان صاحب کا آرٹیکل چھاپا پھر انہیں بار بار چھاپا پھر گورنمنٹ نے کہا ہم ان کو خط لکھیں گے ابھی تک خط تو خیر نہیں لکھا کہ ان کو خط لکھیں گے جی آپ نے آرٹیکل کیسے چھاپا ایک جیل میں موجود لیڈر کا کیسے آرٹیکل چھاپا حالانکہ جیل میں موجود لیڈروں نہ کتابیں بھی لکھیں آرٹیکلز بھی لکھیں ان گورنمنٹ نے بیان دیا تھا موزا سلنگی صاحب نے پھر اس کے بعد وہ کافی تنقید کا نشانہ بنے میں نے ان کا انٹریبو بھی کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ پتنی خان صاحب کی جو فیملی ہے سسرال والے ہیں ان کے اکانومسٹ سے تعلقات ہیں تو انہوں نے چ پاکستان کے ایڈیٹرز کو ایک ای میل میں بتایا ہے کہ جی کیا ہونے جا رہا ہے کل کے الیکشن میں اور الیکشن کے بعد کیا ہوگا تو انہوں نے جو پوائنٹس اپنی اس میں منشن کیے ہیں ان کی سینئر ایشیا کی انیلسٹ ہیں سمیدہ داس گپتہ اس نے پاکستان کے حال سے پریڈکشنز کی ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں انتخابات فری این فیر انلائکلی ہے یعنی کہ نہیں ہوں گے فری این فیر تو نہیں ہوں گے جس پہ کسی کو مجھے بھی نہیں حیرت ہوئی زیادہ کیونکہ پری پول گینگ اور بلے کا نشان لینا اور اس طرح کی چیزیں تو سب نے دیکھی ہیں لیکن انہوں نے جو پریڈکشن اس سے بات کی ہے اس نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نے ان کو حکومت مل جائے گی چھوٹی کوالیشن پارٹنرز کے ساتھ ان کی حکومت ہوگی اور اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر وہ حکومت بنائیں گے اور ملٹری کی حمایت ان کو حاصل ہوگی اور اس حمایت سے وہ آگے بھی معاملات کو چلائیں گے اور آگے اگر کوئی پروٹیسٹ ہوتے ہیں الیکشن کے حوالے سے بعد میں جس طرح کے دوہزار تیرہ کے بعد الیکشن کے بعد دھاندلی کے انظامات کے بعد بہت زارے پروٹیسٹ امان خان صاحب نے کیے تھے اور انسٹیبلیٹی آئی تھی اور اب بھی پاکستان میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ جی اگر کچھ کل ہوا بلاول صاحب نے بھی کہا دھاندلی ہوئی اور ہمارے ووٹ چورایا گیا تو ہم عمران خان سے بھی کوئی بھول جائیں گے آپ تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی اگر کچھ بھی ہوتا ہے الیکشن کے جو بھی ریزلٹ ہوں گے نوازشی جو پروٹسٹ ہوں گے وہ آنے والی سیول حکومت ان پر آرام سے قابو پا لے گی ملیٹری کی مدد سے تو یہ ان کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے ایک اور انہیں اگلا پوائنٹ پی ٹی آئی کے حوالے سے انہیں لکھا ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی ریلسٹک چانس نہیں ہے الیکشن جیتنے کا کیونکہ ان کو جو عدالتی حالیہ فیصلے آیا ہے اس کی وجہ سے بڑا ڈینٹ پہنچا ہے اور ملیٹری کی مخالفت سے اور جو ان کے ساتھ تعلقات کے خرابی ہے اسٹیبلشمنٹ کے سات ان سے ان کو کافی نقصان پہنچا ہے تو ظاہر ہے یعنی کہ وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ بہت فری گیم ہوئی ہے لیکن وہ ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی چانس پریکٹیکل ہی نہیں بنتا فیل میں بلکل اس رپورٹ کے مطابق ایکانومسٹ کی اس کے بعد انہیں کہا الیکشن کے بعد کوئی اتجاج ہوا تو اس پر قابو پا لیے جائے گا الیکشن کے بعد انہیں کہا کہ جی گورنمنٹ جو ہے وہ سیاسی عدم استقام کسی حد تک رہے گا لیکن اس طرح کا نہیں انٹرمیٹنٹ قسم کے جو ات اتجاج کبھی کبھی ہو جائیں گے وہ قابو پا لیے جائیں گے اور آئی ایم ایف کے ساتھ حکومت دوبارہ مائدہ کرے گی مارچ میں مکمل ہو جائے گا اگلا مائدہ کیا جائے گا اور ایک لمبا عرصہ ہوگا پاکستان کی معیشت کو سٹیبلائز کرنے میں لمبا سفر ہوگا لیکن پاکستان ایونچولی کچھ بہترییاں پاکستان میں آ جائیں گی معیشت کے میدان میں یہ انہوں نے کہا ہے اور سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی کچھ بہتری آ سکتی ہے لیکن اس کے لیے ا مبا پینفل سفر تیہ کرنا ہوگا یہ انہوں نے کہا ہے اچھا یہ پریڈکشن ان کی تھی اب ایک پریڈکشن ہے پاکستان کے اداروں نے بنائی ہے پاکستان کے قومی ایک ادارے نے بنائی ہے اور اس ادارے نے جناب تھانے کے لیول پر پٹواری کے لیول پر پٹواری وہ والے نہیں پٹواری اصلی والے پٹواری مطلب ریونیو ڈیپارٹمنٹ کے پٹواری پٹوار خانے میں کہ جی اس تھانے میں کیا پوزیشن ہے پھر فوکس گروپ ڈسکشن کر کے جی وکیلوں سے پروفی پریشنل سے اس علاقے کے ڈاکٹر سے اس علاقے کے لوگوں سے بات کر کے انہوں نے ایک رپورٹ بنائی ہے اور جس میں ان کا کہنا ہے کہ یہ رپورٹ بہت اتھنٹیک ہے کل یعنی ایگزٹ پول دیا انہوں نے کہ انٹرنل رپورٹ تھی وہ عمر جیما صاحب صافی ہیں انہوں نے ان کے ہاتھ لگی تو انہوں نے بتایا ہے کہ جی وہ انہوں نے انکشاف کیا کہ اس رپورٹ میں کیا ہے اس رپورٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ جی نون لیگ سمپل مجاریٹی لینے مقامیاب ہو جائے گی نہ صرف وفاق میں بلکہ صوب تک گئی ہے پتہ نہیں رپورٹ ٹھیک ہوگی کہ نہیں یہ ظاہر ہے لیکن رپورٹ نے اپنی سانٹیفک بنیادوں پر کہا ہے کہ ہماری پریڈکشن ہے ہے رپورٹ میری یہ پریڈکشن نہیں ہے لیکن رپورٹ نے کہا ہے رپورٹ میں کہا گیا کہ ہم نے بڑی سانٹیفک تحقیق کی ہے تو جی نون لیگ کو قومی اسمبلی میں کیا پوزیشن ہونے جاری ہے انہوں نے کہا جی نون لیگ کو ایک سو پندرہ سے ایک سو پتیس سیٹیں ملیں گی پیپلز پارٹی کو پینتیس سے چالیس س بار ہے ان کو صرف تیس سیٹوں تک ملیں گی یعنی تیس کے آس پاس اور جی ایو آئی ایف کو چھے سے آٹھ سیٹیں ملیں گی جو مولانا فضل الرمان صاحب کی جماعت ہے اور پھر جو تحریک استقام ہے جنگیتر ان صاحب کی اس کے حوالے سے بڑی رپورٹ نے وہ کیا ہے کہ بہت تھوڑی سیٹس ملیں گی یعنی دو سے تین سیٹس ان کو ملیں گی حلبتہ ایم کی ایم کو انہوں نے بارہ سے چودہ سیٹیں دیئے پتہ نہیں یہ رپورٹ ہے یہ وعدہیں لیکن رپورٹ ہے بھ بھی نون لیگ صادق شریعت لے لیگی صوبائی اسمبلی میں اور رام سے ایک سو نوے کے قریب ارکان حاصل کر لے گی یعنی کہ پہلے انہوں نے سیٹیں لینی ایک سو دس سے ایک سو تیس تک قومی اسمبلی میں پھر اس کے بعد ریزرف سیٹس مل جائیں گی کیونکہ انڈیپنڈنٹ میں ان کے ساتھ آکے ملیں گے کچھ اور پھر انہوں نے ایک سو بہتر سیٹیں چاہیے ہوتی ہیں سمپل مجارٹی کے لیے قومی اسمبلی میں پنجاب میں ان کا کہنا ہے کہ پنجاب میں بھی اس طرح ہوگا اور سمپل مجارٹی جو یہ اسمبلی کی صادق شریعت وہ لے لے گی نون لیگ البتہ انہوں نے حیرت انگیزوں پہ کہا کہ بلوچستان میں اور کے پی میں بھی مخلوط حکومت میں نون لیگ کا لیڈ کردار ہوگا کے پی کے حوالے سے مجھے تو بڑا شک پڑھ رہا ہے اس رپورٹ پہ کہ کے پی میں کیسے نون لیگ کا کردار ہوگا کہ پی ٹی آئی وہاں پر چھائی ہوئی ہے کل بھی سرتاج گل کی تصویریں آئی ہیں بڑی انہیں پاورفل کمپین کی حالانکہ نہیں کرنے دی گئی لیکن انہیں کافی حد تک ڈٹی رہی ہیں اور گھومی پھی رہی ہیں ان کے ہلکے میں ان کے پوزیشن مضبوط ہے باقی ہلکوں میں بھی پی ٹی آئی کافی مضبوط ہے کم از کم کی پی کے حد تک تو ہم کہہ سکتے ہیں لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جی رپورٹ میں کہا گیا کہ کی پی میں بھی مخلوط حکومت میں بنایا گی کیسے ہم یہ دیکھ لیں گے ایک اور بات جو بنگلہ دیش موڈل میں نے آپ کو بات کی تھی کہ آج جناب ایک کالم چھپا ہے سوہیل و تذیہ کار ہے انہوں نے عمران باجوہ ڈاکٹرین کی بات کی تھی پہلے اور کہا تھا یہ کمپنی نہیں چلے گی آج جناب ان کا تذیہ آیا ہے کہ جی جو فیصلہ ہو گیا یعنی کہ مقتدرہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جی پاکستان میں بنگلہ دیش موڈل لائے جائے گا جس کے تحت سیاسی حکومت کے ساتھ یعنی نون لکی سیاسی حکومت کے ساتھ مل کر مقتدرہ یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ مل کر چلے گی دس سال تک بنگلہ دیش کی حسینہ واجد کا موڈل ا اپنا آ جائے گا وہاں پر ملٹری اور سیول حکومت مل کے چل رہی ہیں اور ترقی کیا انہیں بہت تو انہیں کہا جی اسی طرح کا موڈل بنائیں گے عدم استقام نہیں لائیں گے سیاسی حکومت کو قائم رہنے دیں گے دس سالہ پروجیکٹ ہوگا اور اس طرح ترقی کی جائے گی ملک میں سرمایہ کاری لائے جائے گی توجہ معیشت پہ دی جائے گی نہ کہ حکومت گرانے پہ دی جائے گی تو یہ ایک نیا موڈل آئے گا بنگلہ دیش کا دس سالہ موڈل ہے یہ اب بات دعویٰ ہے سویل وڑائی صاحب کا قصد تک صحیح ہے یہ وقت بتائے گا لیکن دس سال کی بات عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی موڈل بنایا گیا تھا دوہزار اٹھائیس تک کا وہ موڈل کدھر گیا تو دس سال کی جب بھی بات ہوتی ہے تو شک پڑ جاتا ہے کہ بھائی یہ موڈل بہت آئے لیکن چلے نہیں بنگلہ دیش موڈل کی بات تو ہم کب سے سن رہے ہیں وہ بھی نہیں چلے تھے پھر پاکستان میں پانچ سال سے بھی بڑی مشکل سے ایک سی اسی حکومت کو پورے کرنے دی جاتے ہیں پانچ سال سے زائد کسی کی حکومت چلی ہے تو وہ صرف فوجی عمروں کی چلی ہے جیسے کہ زیاء الحق صاحب کی جیسے کہ ایو خان کی جیسے کہ پرویز مشرف صاحب کی تو اس کے علاوہ سویل حکومتوں نے کب دس سال پورے کی ہیں یہ دیوانے کا خواب ہی سمجھا جائے گا بھی حلال میں باقی کیا کہوں اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو پتایا تھا کہ جی انٹرنیٹ کے حوالے سے بہت چیمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ بند ہو جائے گا کل پتہ چل رہا تھا ٹیوٹر پہ لون مسک سے شکایات کی جاری تھی پی ٹی اے کی طرف سے کہ یاد اب ہمیں سٹار لنگ جو ان کا انٹرنیٹ ہے وہ دے دیں کیونکہ پاکستان میں حکومت جو ہے وہ ہمیں وہ کرنے جاری ہے انٹرنیٹ کو بند کرنے جاری ہے تو پی ٹی اے کی طرف سے دو ٹوک الفاظ میں یہ فیکٹ چیک کر کے انہیں کہا ہے دعویٰ کیا ہے کہ کل انٹرنیٹ بند نہیں ہونے جارہا انٹرنیٹ جو پہلے بند ہوا تھا وہ ظاہر ہے عمران خان کے جلسوں ورچویل جلسوں میں عمران خان تو نہیں تھی لیکن جو پی ٹی اے کی جلسے تھے ان کے دوران بند ہوا ٹک ٹاک جلسے میں بند ہوا فنڈ ریزر تھا اس میں بند ہوا لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ بند نہیں ہوگا اور پھر ہماری بات ہوئی ہے مرزا سلنگی صاحب سے انہوں نے بھی کہا کہ انٹرنیٹ بند نہیں ہوگا اب کل وہ مکریں گے کیسے میرا نہیں خیال بند ہوگا یعنی آپ مطمئن رہیں کہ انٹرنیٹ انشاءاللہ کل کھلا ہوگا اور آپ اپنا ووڈ کاس کرنے جا س رہ سکتے ہیں اور رافتے میں بھی رہ سکتے ہیں اور ہمارا صحافت کا سارا کام انٹرنیٹ سے منصرک ہے اگر نہیں ہوگا تو ہمیں بھی بڑا مسئلہ ہوگا تو انشاءاللہ انٹرنیٹ چلتا رہے گا آخر میں ایک افسوسناک بات کہ جے یو آئی کو ٹاگٹ کیا گیا ہے بلوچستان میں پشین میں اور قلعہ سیف اللہ میں اور درجنوں امبات ہوئی ہیں پاکستان کے دشمنوں نے الیکشن سے ایک دن پہلے ایک نشانہ بنایا ہے تو بڑی افسوسناک بات ہے اور جے یو آئی پہلے ب بھی اس کا ٹاگٹ رہی ہے اب بھی ہے اور پشین میں ان کی پوزیشن بھی بڑی مضبوط تھی اب دیکھتے ہیں کہ لائن آرڈر کیسا رہتا ہے کل امید کی جاری ہے کہ انشاءاللہ تائناتی ہو گئی ہے فوج کی بھی لائن فورسمنٹ ایجنسیز کی بھی ان کو بھی رپورٹس ہیں تو کل کے دن کو پورا من گزارا جائے گا اور اگر پورا من ہو جاتا ہے کوئی ایک لاکھ چھ ہزار کے قریب فوجی تائنات کی گئے ہیں اس پی آر کے مطابق اور اس کے علاوہ مختلف یہ قوک ریسپونس ف ہوں گے تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن سامنے آتی ہے کل فوج بھی تائنات ہوگی سکیورٹی کے سارے دارے بھی ان ٹوز ہوں گے صحافی بھی سارے اس میں ہوں گے جو چیز ہوگی ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے دیکھتے رہیے آج کا سچ